سیشن پورٹ میں پیشی پر آئی فریقین لڑ پڑے ایک دوسرے پر لاتو اور گھونسوں سے حملہ فریسٹائل فائٹ میں چار افراد زخمی پولیس نے مدعی اور ملزم پارٹی کو حراست میں لے لیا غیر قانونی بھرتی کیس سابق چیئرمن مطروقہ وفکی ملاک بورڈ آسی فاشمی احتساب عدالت میں پیش میرے خلاف چودہ کیسز بنائے گئے جس میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوا آسی فاشمی کی گفتگو نامزد گورنر پنجاب چودری سرور آج شام چھے بجے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے تقریب حلف پرداری گورنر ہاؤس میں مناقب ہوگی چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ نامزد گورنر سے عہدے کا حلف لیں گے پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور آہینی عہدہ اپنے نام کر لیا پی ٹی آئی کے امید بار ڈاکٹر عارف علوی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تیروے صدر منتخب پنجاب اسمبلی کے الیکٹرال کالج سے عارف علوی نے تین تیس بوٹ حاصل کیے ان کے مددے مقابل مولانا فضل الرحمان کو پچیس اور پیپلز پارٹی کے اتداز احسن کو صرف ایک بوٹ ملا الیکشن کمیشن نے زمنی الیکشن والے ازلا میں تقرور و توادلوں پر پابندی لگا دی انتخابات کا عمل مکمل ہونے ترقیادی کاموں پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی مشن بیوٹیفل مول روڈ اور ہول روڈ لہوڈ نیوز کی نشاندھی پر ڈیپٹی کمیسٹر کے اپنے ریٹائرڈ انوارون حق کا ایکشن ٹیم لہوڈ نیوز کے ہمراس ٹولٹ بیلڈنگ سے اول ٹویلٹن مارکٹ تک کا دورہ بولے زلہ انتظامیہ کی ٹیموں کا رات گئے آپریشن مول روڈ اور ہول روڈ سے تجاوزاد کو ہٹا دیا گیا سائن بورڈ اتروا دیے گئے کرکٹ بورڈ میں احتساب کا اعلان میڈیا سے کچھ نہیں چھپایا جائے گا پی ایسل میچز کا پاکستان میں انعقاد اولین ترجیح ہے نو منتخب پی سی بی چیئرمین احسان مانی کی پریس کانفرنس کہا کہ مزید نوجوان کھلاڑیوں کو آگے لائیں گے احسان مانی چیئرمین بننے کے بعد پی سی بی کی تمام کمیٹیوں سے دسپردار نو سو ملازمین کی فہرست اور ذمہ داریوں کی تفصیل طلب کر لی علام اقبال ائرپورٹ پر بارہ پروازے منسوک اٹھارہ تاخیر کا شکار فلائٹ آپریشن متاثر ہونے سے فضائی مسافروں کو مشکلات کا سامنا موسیقی